بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں کنڈینسٹ ملک یہ بنانے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں بہت ساری سویٹ ڈیشیز میں آئس کریم میں اور کیکس وغیرہ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بہت ہی آسانی سے کنڈینسٹ ملک کر پر کیسے بنا سکتے ہیں یہ بازار سے بھی مل جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ مہنگا ملتا ہے کیوں نہ اس کو گھر پہ بنایا جائے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کنڈینسٹ ملک کنڈینسٹ ملک بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں ملک لیا ہے ہم نے چینی لی ہے اور خوشک دودھ لیا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں کنڈینسٹ ملک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لے جی یہاں پر کنڈینسٹ ملک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم یہ دودھ ڈالیں گے ہاف کے جی ہمارے پاس دودھ ہے فل او فیٹ ہمارے پاس دودھ ہے جو گھر میں عام استعمال کیا جاتا ہے آپ وہ دودھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تقریباً دو گلاس ہمارے پاس دودھ ہے فلیم کو ہم آن کر دیں گے فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے لیں جی یہاں پر دودھ کو بوائل آنے لگ گیا ہے اور اب اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہاف پیالی ہمارے پاس چینی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ہم دودھ میں ہم نے چینی ڈال دی ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے دوسری طرف ہم تھوڑا سا دودھ لیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس دودھ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے خوشک دودھ وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر ہم گرم دودھ میں ڈال دیتے تو اس کے گھٹلیاں بن جانی تھی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں دی لگنی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھینٹ لیتے ہیں ہم اس کو یہاں پر یہ تھڑنے دودھ میں بہت آسانی سے مکس ہو جانا تھا اس لئے ہم نے الگ سے دودھ اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا تھا لیں جی یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے جی ہاں یہاں پر خوشک دودھ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہمیں چینی کو اور دودھ کو پکانا ہے ایک ساتھ آپ چمچ کو ہلاتے رہے رگہ تار اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے ہاف سے بھی کافی زیادہ آپ دیکھیں گے چینی بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی اور دودھ کا کلر بھی آستہ آستہ سے چینج ہوتا جائے گا چولے کا جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے اور کانٹینیوزلی آپ اس میں چمچ ہلاتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی لمس نہ بنے یہاں پر ہم نے جو خوشک دودھ کا پاودر ہم نے ڈالا ہے وہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اس طرح کر کے اس کی سائڈوں کو ریموو کرتے جانا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی دودھ میں لیئرز نہ بنے چمچ کو اس طرح سے ہی لاتے رہنا ہے ببل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دودھ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے لے جی یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دودھ کا کلر وائٹ سے یلو سا کلر آنے لگ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس کو مزید پکائیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے ابھی یہ بلکل پتلا ہے اس کو مزید پکائیں گے ہم یہاں پر آپ نے چمچ اس میں لگاتار چلاتے رہنا ہے چولے کا جو فلیم ہے وہ ہمارا بلکل لو ہے یہ لو فلیم پر پک رہا ہے لے جی یہاں پر میڈیم لو فلیم پر پکتے ہوئے اس کو مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا کینڈینس ملک بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی بیسیکلی یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان لوگوں کا دل سے نوازش ہے جی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر آپ کنڈنس مل کی تکنس چیک کریں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ مزید گھڑا ہوگا اس کو تھڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پھر چلتے ہیں وائنل لوگ کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا لے جی یہاں پر کنڈنس ملک ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کی کنسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہ نہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے آپ اس کو یوز کریں کیکس میں سویٹس میں اور انجوائے کریں ویڈیو چھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ تک رہیے گا یوں ہی آپ کو ساتھ رہیے گا